جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کل ہونے والا ہے نفٹی ففٹی کا ایکسپائری اور آج ہی تھا ہماری بینک نفٹی کا ایکسپائری تو ہماری مارکیٹ میں کل کے دن میں کہاں سے ریکوبری آ سکتی ہے اور کہاں سے ہمارا مارکیٹ گر سکتا ہے نفٹی ففٹی کو لے کے بینک نفٹی کو لے کے ہمارے کیا پلان ہونے چاہیے وہ ساری کس ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے یوٹیوب چینل کو سکرائب نہیں کرا ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سکرائب کرو اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا ہے تو دوستو میری ویڈیو کو لائک بھی کرو نمسکار دوستو تو پھر کیسے ہو آپ سبHI لوگ میں منیز آپ کا fever کرتا ہوں اپنے شوٹیوب چینل میں دوستو ویڈیو کا ٹاپک آپ کو پتا چلی چکا ہے آج کا تھا ہماری یہاں پہ نفٹی کا ایکسپائری تھا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مارکیٹ ہے وہ یہاں پہ ایک سٹریٹ فوروڈ میں ہمارا مارکیٹ ہم کو یہاں سے گھرتا ہوا نیچے کی سیڈ آتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے ایک منٹ رکے میں سکا کر بلیک کر کے تھوڑی چیز کو ہائی کر لیتا ہوں کہ آج کے دن جو ہمارا مارکیٹ تھا وہ کمپلیٹلی ہم کو یہاں پہ نیگٹیف دکھائی دیا علاقی مارکیٹ موڈ رہا ہم کو سوڑا اگر آپ کو دکھاتا ہوں کہ مارکیٹ میں ابھی بھی جو یہ بولیش مومنٹم آیا ہے ابھی بھی ہماری مارکیٹ نے اس کے 50% ٹرینٹ کو اس نے ابھی تک یہاں پہ ریٹریس نہیں کر رہا ہے 50% اس کا almost almost یہاں پہ جا کے آئے گا کہ جب تک مارکیٹ ہمارا یہاں تک touch نہیں ہوگا یا اس کے نیچے یہ ٹریڈ کرنا سٹارٹ نہیں کرے گا میں مارکیٹ میں بلکل بھی بیریش نہیں ہوں مارکیٹ جب تک ہمارا اس کے اوپر ٹریڈ سٹارٹ کر رہا ہے ٹریڈ کر رہا ہے تو میں مارکیٹ میں بلکل بلکل سایڈ کی سینٹی وینٹ دیکھنے بھانگا اور ہماری مارکیٹ میں جہاں سے آج یہ ریڈیکشن کھایا ہے ہماری مارکیٹ میں یہ بہت ہی بہترین پہلے تائم پہ سپورٹ لیوال ہوا کرتا تھا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک گھنٹے کے مارکیٹ پہلے اس رینج کے اندر آیا تھا کافی ٹائم مارکیٹ نے اس رینج کے اندر سپینڈ کیا تھا اور ہمارا مارکیٹ یہاں پہ سائیڈویج رہا تھا اب ہمارے پاس دو اپشن ہیں جب تک اب یہاں پہ دکت بن کیا رہی ہے کہ یہاں سے لوگوں نے کول کو سوٹ کر دیا اور جب تک وہ پینک میں نہیں آئے گا مارکیٹ میں کوئی بھی مومنٹم نہیں آئے گا اس کو پینک مانے کے لیے کیا ہوگا یا تو ہمارا مارکیٹ یہاں سے اوپر کی سائیڈ جائے اور اس لیول کو بریک کرنا سٹارٹ کرے تو بھاوہ نزار پانسو اور ہو سکتا ہے کہ ترے پہ نزار تک کے لیول ہم کو ایک اندر میں دیکھنے کے لیے ملنے آئے اور یا تو پھر ہمارا مارکیٹ نیچے آئے وہ یہاں سے دو سو پچاس کو بریک کرنا سٹارٹ کرے دین پھر ہمارا مارکیٹ یہاں پہ مجھے اندر پانسو کے لیول تک آتا ہوا دکھائی دینے والا ہے پر کب آنے والا ٹائم میں اب چلتے ہیں گھنٹے کے ٹائم فریم پہ تو سب سے پہلا ایک ریجشنس لیول گائز میں ہاں سے مارک کرتا ہوں جو کہ یہ والا ہے کہ ہمارا مارکیٹ اس کے اوپر جانی پا رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک سپورٹ لیول گائز میں ہاں سے مارک کرتا ہوں یہ والا کیونکہ ہماری مارکیٹ بہت جابہ ضروری ہے اس کے بعد ایک لیول گائز میں مارک کر رہا ہوں یہاں سے کہ ہماری مارکیٹ میں جو بائیرز آئے تھے وہ ابھی تک یہاں پہ ہمارے سپٹی پرسنٹ بھی ٹریک نہیں ہوئے ہندرہ پرسنٹ چھوڑو سپٹی پرسنٹ بھی ٹریک نہیں ہوئے اب چلتے ہیں گھنٹے کے ٹائم فریم پہ وہاں جاکہ ہم چیک کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہمارے کوم کوم سے لیول کام میں آنے والے ہیں میں آپ لوگوں سے اس والی لیول کے بارے میں بات کر رہا تھا آپ اس لیول خود دیکھوں ہمارہ مارکیٹ جب تک اس کے اوپر سروائیو کر رہا تھا تو ہماری مارکیٹ نے کتنے چہے طریقے سے یہاں پہ سپوٹ لیا تھا اب اس کا ہوا کیا ہے اس کا یہاں جاکہ ہو چکا تھا برییک ڈاؤن ہمارا مارکیٹ یہاں سے گر کے نیچے آیا ہمارا مارکیٹ یہاں پہ ریکاوری کر کے اوپر کی سائٹ گیا اور اب ہمارا مارکیٹ یہاں پہ اسی لیول سے سر سروائیو کر رہا ہے بریک آؤٹ دینے کے لیے اور آج ہماری مارکیٹ میں یہاں پہ کتنی بار مارکیٹیں ٹرائی کر رہا کی بریک آؤٹ دے دے بریک آؤٹ دے دے بٹ ہماری مارکیٹ میں کوئی بھی بریک آؤٹ دیکھنے کے لیے نہیں ملا ہمارا مارکیٹ اس کے نیچے گھومتا رہا تو اب میں اس لیول کو یہاں سے کرلوں گا ایڈجیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ لیول گائز اب ہمارا یہاں پہ ہو جائے گا ایک 5400 کا لیول اس آئی یہ ہمارے لیے ہو جائے گا آنے والے ٹائم کے لیے تو اب پلاننگ کیا ہے پلاننگ گائز یہاں پہ ایک لیول اور مارک کرا جائے گا جو ہوگا ہمارا 51 کا اور جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری مارکیٹ کلوزنگ مجھے 51 کی اوپری ہوتے ہو جہاں دے رہی ہے اگر ہمارا ہماری مارکیٹ یہاں سے ریکمونی کرنے کی کوشش کرے گا ہمارا مارکیٹ یہاں سے پر طر Correct جہاں پہ وہ کرنے کی کوشش کرے گا اور مارکیٹ اس کو کونٹیو کرے گا تو پچاس دار آٹسو اور پچاس دار چار سو تک تکیو تارگیٹم کو دیکھنے کے لیے مل سکتے ہیں آنے والی ٹائم میں ٹھیک ہے اب ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں گائز یہاں پہ جا کے 15 منٹ پہ کہ ہم نے کون سی لیول پہ ہم نے سپورٹ بنانا ہے اور کون سی لیول سے ہم نے یہاں پہ ریجشنرس مارک کرنے ہیں ٹھیک ہے تو گائز سیفٹی ون کا لیول یہاں پہ سب کو یاد ہے کہ سیفٹی ون کا لیول سیفٹی ون کا لیول ہے جہاں سے ہماری مارکیٹ میں سکتا ہے یہ لیول سب کو یاد ہے اس کے بیچ پہ کچھ لیول اور میں آپ کو مارک کر کے دے رہا ہوں جیسے کہ ایک لیول کا ہوا نکل کیا تھا یہاں سے یہ والا پوائنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری مارکیٹ نے ایک بار رکھی ہے میں اس کو تھوڑا سوڑ دار کر دیتا ہوں یہاں پہ ہماری مارکیٹ نے کافی ٹائم تک ہماری مارکیٹ نے آپ پہ ٹائم سپینٹ کیا ہے یہاں پہ مارکیٹ نے دستہ رکھ کو یہاں پہ ٹائم سپینٹ کیا تھا اور آج گیا رہا ہے آج بھی ہماری مارکیٹ نے یہاں پہ بہت زیادہ ٹائم سپینٹ کیا ہے اگر ہماری مارکیٹ کی اوپنگ گائز 51 کی اوپر ہوتی ہے آپ کو بتایا آپ نے کیا کرنا ہے ہم آپ نے 15 ویٹ کر کے اسی گینڈل کی ہائی لوگا سکتا ہے آپ نے یہاں سے اوپر کے لیے مووینٹم کی بلانی کرنی ہے مارکیٹ یہاں سے نیچے نکلتا ہے اپنے یہاں سے یہی ٹارگٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لینا ہے 650 کا لیول پھر آپ نے لینا ہے یہاں پہ 550 کا لیول ایک منٹ روکی میں آپ کے نیچے دیئے لیول کو مارک کر دیتا ہوں جو کہ آپ کے بننگ یہاں پہ آپ کے آنوال ٹائم میں جو کہ آپ کے یہاں پہ بہت بہترین طریقے سے کام میں بھی آنے ہو تو دوستو اگر آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ رہے ہو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے لائک نہیں کر رہا ہے یا پھر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے سبسکرائب کرو آج کا پلان ہمارا بہت سمپل تھا اور بہت ہی ہمارا کلیر پلان تھا کہ ہماری مارکیٹ میں گیپ ڈاؤن اوپننگ ہوتی ہے ہمارا مارکیٹ یہاں سے امیدیٹلی گیپ کو فیل کرنے کی کوشش کرتا ہے مارکیٹ گیپ کو فیل کرنے کے بعد یہاں سے کھاتا ہے ہماری مارکیٹ ایک ٹاپ پہ جا کے ہاں پیٹرن بناتا ہے پھر مارکیٹ اس کو بریک کر کے نیچے آتا ہے پھر ہمارا مارکیٹ نیچے گرد مرکے یہی پہ گھوم رہا ہوتا ہے اگر آپ لوگ لائیو ٹریڈنگ کا مجھا اٹھانا چاہتے ہو تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو کیونکہ بھائی میں ڈیلی لائیو آتا ہوں اور ڈیلی سارے مومنٹ در سیٹ اپ ڈیلی لائیو اٹھ کے ہی کچھ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ نیفٹی سیفٹی کے بارے میں نیفٹی سیفٹی کے لیے ہماری کیا پلانس ہونے چاہیے اور نیفٹی سیفٹی ہمارے کیسے ہاتھ میں آ سکتا ہے کیسے ہاتھ میں نہیں آ سکتا ہے سب سے پہلے گائیس میں آپ کو لیکن جاؤں گو یہاں پہ گھنڈے کے ٹائم فریم پہ مارکیٹ میں چل کے آ رہا تھا ہماری مارکیٹ میں نیفٹی میں ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پہ ہم کو ایک ایم پیٹرن دیکھنے کے لیے ملا تھا جو کی گائیس ہمارا یہاں پہ یہ ایک ایم پیٹرن تھا مارکیٹ نے یہاں پہ جیسے ٹوینٹی سائیو گھنڈ کے لیول کو بریک کر ہمارا مارکیٹ یہاں سے نیفٹی نیچے گرا نیفٹی نیچے گھنڈے کے بارے بابی فیلال یہاں پہ سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک بار اس کو جو میرے یہ یہ ہے ان کو ریموو کرتا ہوں ان کو ریموو کرنے کے بعد میں آپ کو ونڈے کے ٹائم فریم پہ لے جا کے دکھاتا ہوں کی مارکیٹ میں چل کے آ رہا ہے ونڈے کے ٹائم فریم پہ ہماری مارکیٹ میں نیفٹی میں دیکھو بینک نیفٹی اپنے بائنگ مومنٹم کو چلو کر رہی ہے continue پر نیفٹی اپنے پچھلے بائنگ مومنٹم کو یہاں پہ ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے نیفٹی اس کو ختم کرنے میں بلکل لگی ہوئی ہے بہت یہاں پہ دکھر تیاری یہاں پہ لیول آرہا ہے 25000 کا اور 25000 is a psychological number is a round number اب ہمارے اس کے پلان کیا ہونے والے ہیں تو گائیس یہاں پہ لیول سم لوگ مارک کریں گے جیسے کہ نیچے سے گائیس ہمارے کے لیول مارک ہوتا ہے بہت بڑی سا سپورٹ بنا ہوا ہے اوپر سے گائیس ایک لیول مارک ہوتا ہے یہاں سے مارکیٹ نے ایک سو گیادہ کا یہاں سے مارکیٹ نے اچھے اچھے ریجیکشن سے لیے اور ایک لیول مارک ہوتا ہے اس مارکیٹ ہمارا یہ والا پوائنٹ یہاں سے ہماری مارکیٹ نے دو دل سے کونٹینیو ہمارا مارکیٹ نیاں پر سپورٹ لے رہا ہے 15 منٹ ٹائم فریم پہ جا کے میں چیک کروں گا کہ ہمارکیٹ ہم نے کہاں سے کیا پلان کرنا ہے آج ہماری نیفٹی کا موونٹ ہم اچھے ہوتے ہیں اور صحیح مارکیٹ ہمارا پر ٹریڈ کرتا ہے پر دکت والی بات یہ تھی کہ ہمارا مارکیٹ یہاں پر ٹاپ سے گر آیا ہے اب دیکھنے والی بات یہ کل اس کا ایکسپائیٹ ہونے والا ہے اگر ہمارا مارکیٹ کل کے دن میں اس والے لیول کو اگر ہمارا مارکیٹ نیفٹی شفٹی کے اس پورے بیچ میں کہیں پہ بھی اوپن ہو جاتا ہے اور اگر یہ اوپر بریک کر کے نکلتا ہے آپ نے کول مینٹری مارنی ہے بات بھائیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور پھر ہماری مارکیٹ میں ڈائریکٹ لی یہاں کی گئپ اوپن ہو رہا ہے ھیک ہے اگر ہمارا مارکیٹ گئپ ڈائریکٹ لیے آمرکیٹ بہت ریڈ چانس ہے مارکیٹ گئپ کئپ کیلے بھی گئپ کو فیل کرنے کے لیے جائے گا تو آپ نےی ہاں ویٹ کرنا ہے 15 منٹ ٹائم فرین پر پہلی کرنے ہائی اور لو کو مارک کر لینا اور وہ جس بھی سیڈ بریک ہوتا ہے آپ نے ہوا کام کر سکتے ہو پھر ہمارا گائیس مارکیٹ یہاں سے ریکووری کر لے گی کوشش کرے گا نیچے آئے گا تو ہم نے یہاں پہ کون کون سے رجسرنس ہمارے سامنے بن سکتے ہیں اوپر جانے میں ایک تو ہمارا یہ بنے گا اور جب مارکیٹ ہمارا نیچے آئے گا تو یہ سپورٹ ہمارا باس یہ بنے گا یہ سارے کے سارے لیول سا آپ کے نیفٹی میں کل کے لیے برک کرنے والے ہیں رہی 0-2 hero کی باغت کوشش کرو کہ ہمارا مارکیٹ ہمارے کسی امپورٹینٹ لیول کو یہاں پہ 12 بجے کے بعد بریک کرے اگر ہمارا مارکیٹ 12 بجے تک یہی ٹائم سپینٹ رہ جیتا ہے اس کے بعد بریک کرتا ہے تو آپ کا 0-2 hero پتما منے گا 1 side آپ کا 0-2 hero منے گا پھر ہمارا مارکیٹ یہاں سے گٹ جائے گا اگر آپ کا مارکیٹ اسی رینج کو یہاں پہ ٹریڈ کرتا ہے 12 بجے کے بعد یہاں سے بریک کرتا ہے ہے پھر یہاں سے بریک کرتا ہے جس بھی سائیڈ مارکیٹ بارہ بجے کے بعد بریک کر رہا ہے چاہے اوپر یا نیچے آپ نے اسی سائیڈ کا مارکیٹ میں ایک پریڈ بنا کے بیٹھنا ہے اور آپ نے اس کو ہول کرنا ہے ایک امید کریں گے کہ ہم کو مارکیٹ میں اچھا مومنٹم دیکھنے کے لیے مل لائے اور اچھا ہمارا ہے آپ سے جیروٹو ہو بھی ایکٹیوی جائے تو ملتے ہیں آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں بہت اچھا کنٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے دوستو اور جائے سری رام دوستو